اسلامباد سے خبر شامد کرتے ہیں جہاں پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ملک میں سیاسی بہران پر تشویش کا اظہار کیا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئی ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئر پرسن ہینا جلانی کا کہنا تھا کہ ادار بہران سے نپڑنے کے قابل نہیں رہے ملک میں سیاسی تدبر اور قیادت کا فقدان ہے سپریم کورڈ کے دو ججوں کے اختلافی فیصلے سے کئی بحث طلب پہلو سامنے آ سکتے ہیں عدلی اپنی اجتماعی دانش کے تحت کام کریں سچی باتیں سامنے لائیں ان پر بحث کریں فل بینچ تشکیل دینے میں کیا رکاوٹ ہے ان کا کہنا تھا کہ دو اسیملیوں کو تحلیل کرنے کے پیچھے کوئی ایجنڈا تھا جو سیاستدان پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بات کریں کسی اور جانب نہ دیکھیں الیکشن کے التواق کا جواز بتائیں ہوں پوزیشن گہر ذمہ دار ہے کہ حکومت بھی بدلہ چکانے میں پیچھے نہیں ہینا جلانے کا کہنا تھا کہ ایج آر سی پی سالسی کا کردار ادا نہیں کرے گا سیاستدان بہران کا خود حل نکالیں الیکشن تواتر سے ہونے چاہیے تیس ایپرل کو الیکشن ضرور ہونے چاہیے اگر آٹھ اکتوبر کو کرانی ہے تو اس کے لیے مہدہ ہونا چاہیے